موسیقی بریس ڈیزائنر ماہت خابر اور میک اپ آرٹسٹ اور سٹائلسٹ رزوان نے رائل پام کنٹری کلب میں اپنے پہلے فیشن شو کا احتمام کیا جس میں فیشن کے دلدادہ اور ذوق رکھنے والے مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کی فیشن شو میں فلم سٹار زارہ شیخ اور اداکارہ جانا ملک کی شرکت نے شو کو چار چاند لگا دیئے زارہ شیخ اور جانا ملک کے ساتھ ساتھ معروف موڈلز فیہ، سبا، نورے، آیان، محروف اور صوفیہ مرزا سمیت دیگر نے ریم پر کیٹ ووک کی فیشن شو میں برائیڈل اور کیجول ڈریسز سمیت چار مختلف قسم کے ڈیزائنز کو نمائع کیا گیا تھا موڈلز کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں فیشن انڈسٹری کا مستقبل تابناک ہے اور یہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے کیونکہ ہماری فیشن انڈسٹری ہے وہ بہت آلیڈی گرو کر رہی ہے اور بڑی اچھی بات ہے نئے لوگ آ رہے ہیں نئی موڈلز آ رہے ہیں اچھا کام ہو رہا نئے ڈیزائنرز آ رہے ہیں فیشن انڈسٹری میں لوگ بہت زیادہ ہیں اور فلم انڈسٹری میں لوگ کام ہیں تو اگر فلم انڈسٹری میں بھی لوگ زیادہ آ جائیں اور اچھا کام ہو نئے لوگ آئے وہاں بھی کام بہتر ہو سکتے ہیں پاسن شو بہت اچھا تھا بہت اچھی کریوگرپی کی دی ملیہ نے اور رزوان نے میک اپ کیا تھا بہت اچھا میک اپ تھا اور بول گانز ریلی گوڈ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کیٹ وک کا اور میں نے اس کو بہت زیادہ انجائے کیا شایکین نے شو کو بہت پسند کیا اور مارڈلز اور ڈریس ڈیزائنر کی ہنرماندی کو سراہا اچھا تھا ایونت مارڈلز اچھی تھی انفرات سل کالکشن بہت زور دست تھی جو سل کی فروگز تھی لونگ وہ بہت سمارت تھی اور اور آبڑال اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا میکم اچھا تھا اچھا تھا میں خیائب کرنے والاہ اوڈلی شورتے ہیں شو کے ارگنائزر ماہت خاور نے کہا کہ یہ ان کا پہلا فیشن شو ہے اور یہ تجربہ ان کے لئے بہت حوصلہ افضا ثابت ہوا کیٹ ووک کرتی نئی اور تجربہ کار موڈلز نے اپنے حسن کے جلووں کی چکا چونت اور نتنے انداز اور رنگوں کے پیرہن زیبے تن کر کے حاضرین سے داد وصول کی لاہور میں تواتر کے ساتھ ہونے والے فیشن شوز دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں فیشن انڈسٹری کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل تیہ کر رہی ہے کیمروین مقصود بٹ کے ساتھ رفت ابباز سٹی فورٹی ٹو